موسیقی آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہوگا جب آپ کا سب سے بڑا دشمن پوری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر لے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یقینا یہ سب کچھ سن کر آپ اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں پر فخر محسوس کریں گے تو کیوں نہ پاکستان اور اس میں رہنے والے پاکستانی اپنی صلاحیتوں اور اپنی پاک آرمی پر فخر کریں جب اس کے سب سے بڑے اور سب سے شاتے دشمن نے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی اعتراف کے بارے میں بتائیں گے جو انڈیا نئر فورس کے چیف نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر آ کر کیا اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں بھارت فضائی محارت میں پاکستان کا مقابلہ بلکل نہیں کر سکتا بھارتی فضائیہ کے چیف نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کر کے بھارتیوں کو اپنی اوقات جا دلا دی بھارتی ایر چیف برندر سنگھ نے اپنی فضائیہ کی نائلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا فضائی محارت میں پاکستان کے مقابلے میں ایک شیر خار بچے کی حیثیت رکھتا ہے بھارتی فضائیہ کے چیف نے مودی کے موں پر تھپڑ مارتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان فضائیہ کا مقابلہ کرنا صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں ان کا کہنا تاکہ بھارت دو سو تیارے بھی حاصل کر لے تب بھی پاکستان فضائیہ سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں بھارت ہمیشہ سے پاکستان اور چین کی فضائی محارت سے پیچھے رہا ہے اور اگر پاکستان اور چین اس طرح سے جدید ہتیار اور تیارے بناتے رہے تو مستقبل میں بھی بھارت پاکستان اور چین سے پیچھے رہے گا برندر سنگھ نے جے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس وقت بھارت کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹے ہوئے حال یا کچھ برسوں میں چین نے بھی تبت کے علاقے میں اپنی فوجی طاقت بڑھا دی ہے ان کے ڈر کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ جہاں تک بھی کہہ گئے کہ ہمارے مخالفین کے خیالات راتو رات بدل سکتے ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے مخالفین جیسی طاقت حاصل کرنا ہوگی یاد رہے کہ پچھلے سال جون کے مہینے میں بھارتی آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جتنے کشمیری نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں ان سے زیادہ نوجوان کشمیر کی تحریک ازادی میں شامل ہو جاتے ہیں بزرشتہ سالی بہارت کے نائب آرمی چیف سراب چند نے پاکستان کی بہترین دفاعی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاح سے بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاح سے کہیں زیادہ بہتر ہے پاکستان پوری دنیا میں اپنے دفاعی شعبے کی اشیاء برامت کر رہا ہے جبکہ بھارتی آرمڈ فیکٹریاں بدلتی دنیا کے میار کے مطابق نہیں ہے اسے قبل ایک بھارتی فوج کی ریپورٹ میں ہی بھارت کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں بھارت دس دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا ایک اندازے کے مطابق بھارتی فوج کے پاس موجود آدھے سے زیادہ اسلحہ زنگ علود ہو چکا ہے اس وقت بھارت کی تینوں افواج لا پروہ آفیسر سے بڑی پڑی ہے یہی وجہ ہے کہ تینوں افواج کے آئے روز نئے نئے سکینڈرز سامنے آتے رہتے ہیں بھارتی فوج کی تنظیم نو پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے فوج کی کارکردگی انتہائی ناکس ہو چکی ہے اور اب بھارت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو گھر بیجنے پر مجبور ہو چکا ہے بھارتی ارشیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے بڑی تعداد میں اپنی فضائیہ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سولہ تیاروں کو شامل کر لیا ہے دراصل بھارتی فضائیہ کو زیادہ پریشانی ہمارے بہترین تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پاک فضائیہ میں شمولیہ سے ہے اور یہ پریشانی آہستہ آہستہ جنونی بھارت کے لیے ڈار اور خوف میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جس کا اظہار بھارتی افواج کی افیسر آئے روز کرتے رہتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دھا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ